اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سارے لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے آپ لوگوں نے پریویس جو ہم نے ہسٹری کے کوششن پڑے تھے اس کا آپ لوگوں نے اسائنمنٹ جن لوگوں نے بھیجی تھی وہ میں چیک نہیں کر پایا آج رات کو میں چیک کر کے تو آپ کو فیڈبیک دے دوں گا مجھے امید ہے کہ ہسٹری کا آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سر سید احمد خان ہے اس کے بعد ایڈیالوجی آف پاکستان رہ جائے گا اور دیوبند موومنٹ رہ جائے گی باقی ہمارا ہسٹری کا جو پورشن ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ چیز یاد رکھئے گا کہ ہسٹری کے پورشن سے ایک پورشن آتا ہوتا ہے عام طور پر کبھی کبھی دو بھی آ جاتے ہیں تو ضرورت اسیس کی ہوگی کہ آپ جو ہے وہ ہسٹری کا پورشن ضرور اٹیمٹ کریں یہ مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہوتے ہیں ہسٹری کے حوالے سے کہ یہ سوال ہم نہ کریں کرنٹ افیر پہ ہم سارا فوکس کریں تو نئی ہسٹری کا پورشن جا ہے وہ ضرور اٹیمٹ کیجئے گا اسائنمنٹ پیچھے میں تھوڑا سا اس کا ریوائیف میں اس کو ریوائیس کر دیتا ہوں ہسٹری کو ہسٹری کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا مسلم رولز جو تھے سب کانٹینٹ کے اندر مسلم رولز کس طرح سے آیا محمد بن قاسم 712 712 کے اندر جب آئے تو مسلمانوں کی حکومت کی بنیاد رکھی گئی سندھ کے اندر اور وہ ملتان تک آئے اور پھر انہیں واپس پلا لیا گیا مسلمانوں نے سب کانٹینٹ کے اندر تقریباً حکومت کی ایک ہزار سال تک آلمسٹ اس کے اندر مختلف اتار چڑھا ہو آئے اور مسلم رولز جو ہے وہ ڈاؤن فال کی طرف گیا ہم نے مسلم رول کے ڈاؤن فال کو بھی سٹڈی کیا ہم نے یہ بھی دیکھا مطلب آن ورڈ تقریباً چار پانچ سو سال کے بیچ میں مسلسل مسلمانوں نے اپنے ریوائیول کے لیے جو ہے وہ کوششیں جاری رکھی یعنی رینیسنس جو ہے مسلم نے اپنا جاری رکھا رینیسنس کے پیریڈ کو ہم نے دو اسوں کے اندر ڈیوائیڈ کیا یعنی ایک رینیسنس کا پیریڈ میں نے آپ کو کہا کہ بیفور ایٹین ففٹی سیون جس کے اندر کے ہم نے ڈسکس کیے مجدد علیف ثانی صاحب کو جس کے اندر کے ہم نے ڈسکس کیا شاہ علی اللہ کو اور احمد شہید بریلوی صاحب کو ڈسکس کیا ہم نے فرائزی موومنٹ کو ڈسکس کیا اور ہم نے تی تو میر کا بھی حوالہ دیا اس کے اندر اچھا اس کے بعد جو آگئے 1857 کے بعد آئے ہیں یہ 1857 سے پہلے کے لوگ تھے جنہوں نے رینیسنس کے اندر جو ہے وہ اپنا پارٹیسپیٹ کیا تھا یعنی اگر آپ کے پیپر میں رینیسنس کا سوال ہے تو اس کو آپ دو اسوں میں ڈسکس کیا کریں گے 1857 سے پہلے اور 1857 کے بعد 1857 سے پہلے یہ لوگ تھے جن کا میں نے بھی ذکر کیا ہے اور 1857 کے بعد one and only one the most influential personality in the subcontinent was سر سید احمد خان اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سر سید احمد خان سے ہے میں ہمیشہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوتا ہوں کہ mostly examinations کے اندر چاہے وہ css کا exam ہو یا provincial services کا exam ہو تو سر سید کے حوالے سے وہ عام طور پر ضرور پوچھتا ہوتا ہے کیونکہ سر سید احمد خان کا جو رول رہا ہے 1857 کے بعد سے لے کے آن ورڈ ان کی وفات تک that was very influential for the Muslims ٹھیک ہے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سر سید احمد خان ہے سر سید احمد خان کے بارے میں میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا چلوں کہ سر سید احمد خان جو تھے ان کے ان کے question کو آپ نے synopsis کیسے کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے سر سید احمد خان کا introduction لکھنا ہے جو میں بھی آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد آپ نے سر سید احمد خان کی جو services ہے for the renaissance of the Muslims آپ نے وہ services discuss کرنا ہے جن کے اندر social services جن کے اندر religious services جن کے اندر educational services جن کے اندر political services اور جو overall literary work تھا سر سید احمد خان کا اس کو آپ نے discuss کرنا ہے پھر سر سید احمد خان سے ہی جو ہے وہ associated الیگرد موزمنٹ الیگرد موزمنٹ کے objectives الیگرد موزمنٹ کی causes الیگرد موزمنٹ کے principles الیگرد موزمنٹ کے effects اور وہاں سے پھر two nation theory کی طرف ہوں جائیں گے اور پھر ہمارا جو ہے وہ سر سید احمد خان کا جو چپٹر ہے یہ کلوز ہو جائے گا سر سید احمد خان کے بارے میں جب آپ نے starting فکرہ لکھنا ہے تو یہ انڈین مسلم تھے he was a pragmatist social reformist historian great visionary statements jurist educator author politician philosopher and much more چھیک ہے سر سید احمد خان جو ہے ہے یہ ان کی جب آپ نے introduction لکھنا ہے تو یہ سارے الفاظ آپ نے ان کے لیے استعمال کرنا ہے کہ وہ pragmatist تھے یعنی realist reality based جو جس کا focus ہوتا ہے social reformist تھے historian تھے visionary تھے statesman تھے jurist تھے educator تھے author تھے journalist تھے politician تھے اچھا and philosopher as well سر سید احمد خان 1817 1817 کے اندر ڈلی میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز جو ہے وہ کوٹ سے کیا as a civil servant سر سید احمد خان کے ساتھ سب سے زیادہ جو مشہور چیز ہے جو associated چیز ہے کہ سر سید احمد خان کا جو supreme interest تھا that was about the intellectual development of the people through modern education یعنی سر سید احمد خان کا جو مین آپ یہ سمائنے کے supreme interest سا that was the intellectual development of the people through modern education and he was the first indian muslim to contribute to intellectual and institutional foundation of muslim modernization in southern asia یعنی پورے southern asia کے اندر یہ پہلے مسلمان تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کے لیے جو intellectual اور institutional foundation ہے دراصل modernization کے context میں وہ دی تو سر سید احمد خان کو اگر ہم میں ایک چیز آپ کو یہاں بتاؤں سر سید احمد خان کو جب ہم discuss کرتے ہیں تو آپ کو یہ clear cut پتہ ہونا چاہیے کہ سر سید صاحب جو تھے ان کا main education تو اب آپ سے کوئی پوچھے جنرلی کہ سر سید احمد خان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو آپ ان کو بتائیں گے کہ مسلمانوں کی intellectual development کے اندر سب continent کے اندر سر سید احمد خان کا سب سے زیادہ رول رہا ایک چیز تو آپ یہ بتائیں گے دوسری چیز آپ یہ بتائیں گے سر سید کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سر سید احمد خان نے 1857 سے لے کے onward مسلمانوں کو protect کیا ہر لحاظ سے socially politically morally ہر لحاظ سے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو protect کیا کیونکہ سر سید احمد خان کے دور کے اندر جب war of independence ہوئی تو اس کے بعد مسلمانوں کی condition وہ وہاں miserable ہونا شروع ہو گئی اچھے positions اچھے پوش ہندووں کو ملنی شروع ہو گئی ہندو یعنی گورے کا چہیتہ بن گیا سر سید احمد خان نے اس چیز کو بھابتے ہوئے جو وہ revolt ہوا تھا 1857 کا اس کے اوپر ورکاوٹ کیا اور اس نے گورے کو یہ چیز ریالائز کروانے کی کوشش کی کہ مسلمان اس کے بارے میں گورے نے جو پرسیپشن کر رکھی ہے وہ غلط ہے یعنی مسلمانوں نے revolt اس طرح سے کریٹ نہیں کیا مسلمان صرف اور صرف اس کا فیکٹر نہیں ہے لہذا یعنی اس نے تو ایک طرح سے سر سید احمد خان نے مسلم کمیونیٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے مسلمان اس کے اندر پیورلی انوال نہیں ہے آپ مسلمانوں کو ریسپانسبل قرار نہیں دے سکتے اور مسلمان دیزرف کرتے ہیں اچھی پوزیشن اور یہ ساری چیز یہ اصل اس کا کام تھا کہ اصل میں انٹیلیکچول ڈیولپمنٹ اور گورے کو یہ ریالائز کروانا جو کہ علیگر مومنٹ جب سٹارٹ ہوئی تو اس کا بھی ایلٹیمیٹ اپجیکٹیو یہ تھا کہ گورے کو یہ ریالائز کروانا کہ مسلمان صرف اور صرف اس ریولٹ کے ریسپانسبل نہیں ہے جو اٹھارہ سو سو ستاون کی جنگ جو آپ سرسید کو ڈیفائن کریں گے پہلا جو آپ فکرہ لکھیں گے وہ آپ لکھیں گے کہ he was a pragmatist social reformist historian great visionary state man jurist educator author journalist politician philosopher and much more پھر اس کے بعد آپ اس کا تھوڑا سا حوالہ دیں گے کہ انہوں نے انٹیلیکچول ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کیا موردن موردن ایڈوکیشن کے اوپر کام کیا پہلے مسلمان تھے جنہوں نے کہ مسلمانوں کو موردن ایڈوکیشن کی طرف لے کے گئے یہ ساری چیزیں آپ لے سر سید احمد خان نے پہلی دفعہ موردرن سائنٹیفک ایڈوکیشن کی سب کانٹیننٹ کے اندر بنیاد رکھی موردرن جو سائنٹیفک ایڈوکیشن ہے اس کی بنیاد مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے سر سید احمد خان نے رکھی انہوں نے ایمیو کالیج اسٹیبلش کیا علیگر کے اندر جو کے بعد میں علیگر مسلم یونیورسٹی بنی انیس سو بیس کے اندر یہ آپ نے ان کے انٹرڈکشن کے اندر لکھنا باقی بھی آپ کچھ چیز انٹرڈکشن کے اندر ڈالیں گے جو میں آپ کو گائے بگائے بتاتا جاؤں سر سید احمد خان کی سرویسز کی ہم بات کرتے ہیں سر سید احمد خان کی سرویسز بھی مسلم رینیسنس کے لیے تھی سر سید احمد خان کی سرویسز کو ہم نے دیوائیڈ کر دیا کہ اس کی سوشل سرویسز کیا تھی ان کی ریلیجیس سرویسز کیا تھی ان کی ایجوکیشنل سرویسز کیا تھی ان کی پولیٹیکل سرویسز کیا تھی اور ان کا لٹریری ورک کیا تھا یاد رکھنا آپ نے بلکل اسی ترتیب سے اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ سوشل سرویسز ریلیجیس سرویسز ایجوکیشنل سرویسز پولیٹیکل سرویسز اور ان کا لٹری ورک سر سید احمد خان جو تھی ہوا یہ جیس تھا کہ 1857 کے اندر وہاں پہ بغاوت ہو گئی آپ کے سب کانٹیننٹ کے اندر اس کو فرسٹ انڈیان وار انڈیپینڈنس کہا جاتا ہے اس ٹائم کے دوران سر سید احمد خان جو ہے وہ بریٹش کے ساتھ بڑے لائل رہے انہوں نے بریٹش فیملیز کے کئی لوگوں کو جنگ کے اندر بچایا ٹھیک ہے اچھا ریبیلین جب یہ ریبیلین ایک جو تھا جب یہ ریوال جو تھا یہ into وساری جو آستان خان جو نے 1888 بلیف وہ سید احمد خان turned to arguments fielded by the religious fanatics in order to develop a communal alliance between indian muslims and the british christians اس پوری جو statement میں نے آپ کے سامنے بولی ہے اس کا مطلب یہ چیز ہے کہ revolt کے بعد سر سید احمد خان نے جو کتاب لکھی اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ basically communal alliance communal alliance means community کہ بریٹش جو christians ہیں اور انڈین جو مسلم ہیں ان کے بیچ میں جو ہے وہ communal alliance ہونا چاہیے اور جو miss آپ یہ سمجھیں کہ جو miss understanding کا ایکسسٹ کرتی ہے بریٹش کے دماغ کے اندر مسلمانوں کو لے کے اس miss understanding کو ختم ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا اس میں آپ دیکھیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جی سر سید احمد خان کی social reforms سر سید احمد خان جو ہے وہ اس وقت مسلمانوں کی جو social economic condition تھی اس سے بڑے ناخش تھے سر سید احمد خان کے مطابق مسلمانوں کو positive approach adopt کرنے کی ضرورت تھی ٹھیک ہے اور گورے کے لیے بھی وہ کہتا تھا کہ گورہ بھی مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ positive approach adopt کرے کیونکہ مسلمان اس وقت socially بالکل down جا رہے تھے مسلمان جو ہے وہ ان کی صورتحال اس طرح سے ہو چکی تھی کہ ایک تو ان کو jobs نہیں ملتی تھی اچھی positions تو بالکل نہیں ملتی تھی دوسرا ان کی prestige کا بھی سوال پیدا ہو چکا تھا گورہ جو ہے وہ benefit دیتا تھا British کو oh sorry اس کو Indians جو ہندو تھے جبکہ سر سید احمد خان جو ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ جتنا benefit آپ جو ہے وہ ہندو کو دیتے ہیں اتنا benefit آپ مسلمان کو بھی دیں کیونکہ آپ نے مسلمان کے بارے میں جو perception build up کی ہے اس revolt کے بعد وہ غلط perception build up کی ہے ٹھیک ہے تو اس حوالے سے جو ہے رہا اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یعنی مسلمانوں کی social condition کو سامنے رکھتے ہوئے گورے کے سامنے جو ہے وہ اس چیز کو سر سید احمد خان نے رکھا اور سر سید احمد خان نے loyal محمدن کے نام سے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ چھاپی loyal محمدن آف انڈیا جس کے اندر کی انہوں نے بیسیکلی یہ proof کرنے کی کوشش کی کہ مسلمان جو ہے وہ بریٹش کا disloyal نہیں ہے یعنی ان کے اس مطلب جو کتاب کے اندر جو انہوں نے چھاپا اس کے مطابق انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی جو loyal محمدن آف انڈیا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ بریٹش کا disloyal نہیں ہے ٹھیک ہے تو بریٹش کو بھی اس چیز کو جو ہے وہ reconsider کرنا چاہیے پھر انہوں نے ایک pamپلٹ چھاپا جو کہ اس کے اندر جو ہے وہ indian revolt جو ہوا تھا اس کی causes انہوں نے بیان کی ٹھیک ہے کہ what were the reasons behind that actual reasons behind that لاغے گورے کو یہ realize ہو کہ مسلمان جو ہے وہ اس میں ان کا کوئی رول عمل دخل نہیں تھا ٹھیک ہے پھر سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی social condition کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے گورے آپ دیکھیں نا ایک ruler جو ہے اے ساری ایک جو reformer ہے وہ کیا کر رہے اب reformer کو یہ پتہ ہے کہ ruler تو گورہ ہے rule تو گورہ کر رہے reformer نے کیا realize کیا کہ طاقت میں گورہ ہے تو لہٰذا گورے سے جو ہے وہ sympathy لی جائے اس کی جو ہے وہ sport لی جائے کیونکہ مسلمان جو ہے وہ down ہو رہا ہے مسلسل socially جو ہے وہ down ہو رہا ہے تو اس کے لیے وہ گورے کو کیا لکھتے ہیں ایک تو یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان گورے کے ساتھ disloyal نہیں ہے پھر وہ لکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے ان کا main contribution نہیں ہے اس revolt کے اندر جو وہ revolt ہوا 1857 والا پھر انہوں نے جو ہے وہ ایک کتاب لکھی غور سے سنے بڑی interesting بات ہے انہوں نے کتاب لکھی تابین کلام اس کتاب کے اندر جو ہے وہ سر سید احمد خان دیکھیں کس لیول تک ایک بندہ جا سکتا ہے مسلمانوں کے لیے اس کتاب کے اندر نا سر سید احمد خان نے اسلام اور کرسچینٹی کے اندر جو similar چیزیں پائی جاتی ہیں نا ان کو identify کیا اور گورے کو یہ پیغام لیا کہ یہ دیکھیں ہمارے اور آپ کے مذہب کے اندر اتنی زیادہ چیزیں جو ہے وہ similar ہیں ٹھیک ہے تو آپ جو ہے وہ جو ہندو ہے اس کے ساتھ آپ کے مذہب کی similarity نہیں ہے ہمارے مذہب کے ساتھ آپ کی اتنی زیادہ similarities exist کرتی ہیں یہ پیغام تک جو ہے وہ سر سید احمد خان نے جو ہے اس وقت کے گورے کو دیا ٹھیک ہے اور سر سید احمد خان نے British Indian Association بھی بنائی ٹھیک ہے سر سید احمد خان کا جو overall role تھا جب ہم اس کو دیکھتے ہیں مسلمانوں کی social condition کو سابنے رکھتے ہوئے تو یہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی social condition کو بہتر کرنے کے لیے کیا حتیٰ کہ اگر ہم اس کا تھوڑا سا کسی اور critically اس کو اگر ہم evaluate کرے نا تو ہمیں یہ لگے گا کہ سر سید احمد خان جوتے وہ تو بالکل گورے کے نیچے لگے ہوئے تھے جیسے ٹھیک ہے وہ ہر لحاظ سے گورے کی help چاہ رہے تھے لیکن in reality اگر اس کا دوسرا context دیکھیں تو مسلمان were in the miserable condition at that moment تو یہ ضرورت اس چیز کی تھی کہ گورہ طاقت میں تھا کسی بھی طرح سے گورے کو یہ realize کروایا جائے کہ بھائی مسلمان socially bought down ہو چکے ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ان کا مذہب آپ کے مذہب کے ساتھ ملتا جلتا ہے آپ کے جو جو وہ outbreak ہوا آپ کا 1857 کا اس میں ان کا کوئی contribution نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ loyal ہیں ہم آپ کے ساتھ disloyal نہیں ہیں ہمارے مسلمانوں کے حالات خراب ہو رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں یار ہم آپ کے ساتھ مکمل cooperation کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں یہ پیغام تھا سر سید احمد خان کا اس time پہ سر سید احمد خان نے ایک جو ہے وہ جنرل جنرل چھاپا جس کا نام تھا تہذیب اخلاق چیک ہے جس کے اندر کے وہ article لکھتے ہوتے تھے article لکھتے ہوتے تھے اور جو influential muslims تھے نا باقی اس دور کے پھر وہ ان کو بھیجا کرتے ہوتے تھے چیک ہے سر سید احمد خان نے scientific society کی بنیاد رکھی 1863 کے اندر سر سید احمد خان نے مراد آباد کے اندر پہلا سکول کھولا 1859 کے اندر سر سید احمد خان نے غازی پور کے اندر جو ہے وہ سکول کھولا 1864 کے اندر ٹھیک ہے سر سید احمد خان نے ایک کمیٹی بنائی جو مطلب مسلمانوں کے سکولز کے لیے جو ہے وہ فنڈس کولیکٹ کرتی تھی سر سید احمد خان نے 24th of May 1875 کو ایمیو کالیج محمدن انگلو اورینٹل سکول سوری محمدن انگلو اورینٹل سکول کی بنیاد رکھی 1875 کے اندر ٹھیک ہے اور سر سید احمد خان نے محمدن educational conference کروائی 1866 کے اندر جس سے کہ education کے standards کو مسلمانوں کے raise کیا جائے سر سید احمد خان احمد خان نے اس بات کو بھی realize کیا کہ اب اس صورتحال کے اندر جب ایک ریاست کے اندر مطلب آپ کی ایک certain جو population ہے 50% سے تو کم population تھی جو population ہے یہ deprived ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ socially جو ہے یہ بالکل fit نہیں آرہی اس community کے اندر گورا اس کو جو ہے وہ کسی طرح سے cooperate نہیں کر رہا تو اس کے لیے جو ہے نا اس نے سارے یہ جو ہتکنڈے اس کو کہیں آپ یا آپ اس کو کہیں کہ ایسی policies لے کیا ہے کہ گورے کی نظر میں اپنا image جو ہے وہ بہت بہتر کرنا تاکہ گورا جو ہے وہ آپ کو socially economically socially politically اور in the perspective of economy وہ آپ کو جو ہے وہ support کرے یہ اس کی سر سید احمد خان کی social services تھیں جو انہوں نے پروائیڈ کی کہ at that time وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے دور کے اندر بھی کئی لوگ سر سید احمد خان کے مدبرے مخالف ہیں اس وقت کے علماء حضرات سر سید احمد خان کے بہت زیادہ مخالف تھے اس کے پیچھے ایک genuine factor تھا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ modern education کی بات کرتے تھے تو اس لیے وہ مخالف تھے نہیں یہ out of the context آپ کو میں بات بتا رہا ہوں کہ سر سید احمد خان جو تھے ان کا issue یہ رہا تھا کہ وہ ان کو فتوے ان پر کیوں لگے یا جو آپ کے علماء حضرات تھے انہوں نے مخالفت کیوں کی کیونکہ سر سید احمد خان جو تھے وہ حدیث کے منکر تھے وہ حدیثوں کو نہیں مانتے تھے کسی بھی حدیث کی کتاب وہ نہیں مانتے تھے وہ کہتے تھے کہ حدیث کی کتاب کیسے authenticated ہو سکتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 194 سال بعد after 194 years collect ہونا شروع ہوئی تو وہ authenticated نہیں ہو سکتی وہ اس کی authenticity کے وہ against تھے anyways اس کے اوپر جایا وہ ان پر فتح لگے باقی مسلمانوں کی reformation کے لیے subcontinent کے اندر انہوں نے contribute کیا یہ concept آپ ذہن میں رکھیں کہ اصل میں سرسید کا contribution education تو تھا ہی تھا modern education scientific society محمدن انگلو سکول then college then university یہ تو contribution تھا ہی تھا لیکن یہ کیوں تھا صرف اور صرف گورے کی نظر میں مسلمانوں کی importance کو اجاگر کروانا اور مسلمانوں کے لیے باقاعدہ space create کرنا تاکہ مسلمان جو ہے وہ اپنی زندگی کو proper طریقے سے وہاں پہ گزار سکیں otherwise تو مسلمان جو ہے وہ oppression میں چلے گئے تھے یہ ultimate یہ جو major یا ultimate objective جو ان کی life کا راہ ہے مسلمانوں کے حوالے سے وہ یہ راہ ہے اب اگر ہم ان کی services دیکھیں جو ان کی یہ تو services نے ان کی political services religious services کی طرف جب آئے تو ان کی approach بڑی rational تھی rational approach ہوتی ہے means anything that is based on the reason ٹھیک ہے اچھا وہ مسلمانوں کے لیے جو ہے نا انہوں نے اب یہ دیکھیں بڑی interesting بات again پہلے انہوں نے کیا کیا پہلے انہوں نے کتاب لکھی جس کے اندر جو ہے نا انہوں نے کیا comparison کیا Islamic جو practices ہے اور Christianity کی جو practices ہیں ٹھیک ہے گورے کو یہ بتانے کے لیے کتنا قریب قریب ہے ٹھیک ہے پھر انہوں نے کیا کیا انہوں نے Bible کو translate کیا Bible کو انہوں نے translate کیا اور پھر انہوں نے یہ comparison کیا قرآن کی teachings کے ساتھ اور then similarities بتائیں دونوں religions کی differences کی بات انہوں نے نہیں لکھی انہوں نے اس وقت جو ہے وہ similarities کے اوپر focus کیا اور جو book تھی تابین القلام اس کتاب کا نام تھا سرسید احمد خان جو تھے وہ اسلام کے اوپر جتنا criticism ہوتا تھا اس کا جواب دیتے تھے جو christian missionaries تھی جو اسلام کے اوپر criticism کرتے تھے سرسید احمد خان جواب دیتے ہوتے تھے اس پہ سرسید احمد خان نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی اور بہت سارے essence بھی لکھے اسلامی teachings کے بارے میں سرسید احمد خان کا اتفاق ہوا کہ سرسید احمد خان ایک دفعہ UK چلے گئے جب وہ UK گئے تو انہوں نے ایک کتاب پڑھنے کا ملا جس کے اندر کتاب کا نام تھا شاید the messenger of god یا اس طرح کر کے نام تھا the life of the messenger اس طرح سے کر کے کتاب کا نام تھا یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی life کو پر وہ کتاب تھی اس کتاب کے اندر بہت ساری controversial چیزیں جو ہے وہ لکھی ہوئی تھی سرسید نے اس کتاب کو وہاں مطالعہ کیا اور سرسید احمد خان نے واپس ہندوستان آ کے تو اس کا counter لکھا سرسید احمد خان نے اس کا counter لکھا جس کے اندر کے خطبات احمدیہ کا نام دیا گیا وہ کتاب تھی جو سر ویلیم موئر نے لکھی تھی اور انہوں نے کتاب واپس آ کے اس کا جواب دیا رائٹنگ کے اندر خطبات احمدیہ کے حوالے سے اور ان کی یہ efforts جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی چیزیں انہوں نے لکھی ان سب کو جو ہے وہ سرسید احمد خان نے جو ہے وہ counter کیا اور سرسید احمد خان کی جو services تھی وہ dedicated تھی for the Muslims وہ اتنے confident تھے کہ وہ مسلم revival جو ہے وہ ہو کے رہے گا اور سرسید احمد خان ہی وہ آدمی تھے جن کی کوششوں سے سمجھ لے کہ مسلم نیت کی بنیاد رکھی گئی تھی یہاں تک آپ کو بات کی کسی حد تک سمجھ آئی ہوگی ریلیجیس سروسز کے اندر آپ نے پہلا ذکر کرنا ہے جو انہوں نے comparison کیا تھا پہلے انہوں نے بائبل کو translate کیا پھر اس کا comparison کیا قرآن پاک کے ساتھ پھر انہوں نے اس میں سے جو قرآن پاک اور بائبل میں similarities ہیں ان کو جو ہے وہ identify کیا تاکہ گورے کو یہ بتا سکیں کہ ہمارا ریلیجن تمہارے ریلیجن کے کتنے قریب ہے پھر سرسید احمد خان نے اس کے اوپر مختلف assets بھی لکھے جو christian missionaries جو اسلام کے گیسٹ کام کر رہی تھی ان کو counter کیا پھر سرسید احمد خان نے life of محمد جو کتاب تھی اس کتاب کے حوالے سے اس کتاب کے اندر جو نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر criticism تھا اس کا بھی counter جو ہے انہوں نے جواب دیا تھا in the form of a book that was called خطبات احمدیا یہ سرسید احمد خان کی ریلیجن سرویسز تھی social services آپ کو زیر میں رہ گئی ہوں گی i hope so ریلیجن سرویسز کبھی اگر آپ کو ان دو چیزوں کا بتاؤ تو ریلیجن سرویسز چوہے نا یہ دو چیزیں ایک کم اس کم آپ کا concept clear ہو جائے گا کہ سرسید کی ریلیجن سرویسز یہ تھی ایک bible کو translate کرنا اور قرآن کے ساتھ comparison کر کے similarities identify کرنا دوسرا جو life of محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کتاب لکھی تھی اس کا counter جواب دینا خطبات احمدیا کی صورت میں یہ ان کی ریلیجن سرویسز جو ہے وہ رہی political services کے اوپر جب ہم آتے ہیں political services کے اندر سرسید احمد خان جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ war of independence 1857 1857 کے اندر ہوئی سرسید احمد خان نے اس کے بعد pamپلنٹ جاری کیا جس کا نام تھا رسالہِ اسبابِ بغاوت رسالہِ اسبابِ بغاوتِ ہند ٹھیک ہے اور he translates bible in which language language انگلش انگلش کے اندر تھی وہ اس دور کے time کی جو language تھی نا ٹھیک ہے اس کے اندر انہوں نے translate کیا تھا یہ کیا کہتے ہیں اسے مجھے exactly اس کا نام یاد نہیں آرہا یہ میں آپ کو اس کے session کے بعد بتا دوں گا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو ہے آ گیا جی آپ کا political services میں ہم بات کریں کہ 1857 کی جب جنگ ہوئی تو سر سید احمد خان نے pamپلٹ جو ہے وہ develop کیا اسبابِ بغاوتِ ہند رسالہِ اسبابِ بغاوتِ ہند اور اس کے اندر انہوں نے explain کیا کہ مسلمان جو ہے وہ major factor نہیں ہے 1857 کے revolt کے ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی misunderstanding ہے جو کہ exist کرتی ہے انہوں نے کون کون سے points جو ہے وہ analyst کی ہے اور انہوں نے کہا کہ misunderstandings of the people about the rulers کہ لوگوں کے بیچ پہ جو ہے وہ misunderstanding exist کر رہی تھی rulers کے حوالے سے اور male administration جو army تھی اس کی administration ٹھیک جس کی ویہا سے revolt ہوا ٹھیک ہے آرمی کی administration ٹھیک ہے جو کہ لوگوں کی wishes کے خلاف تھی جو rules regulations بنائے گئے تھے یہ چار major factors تھے جو revolt ہوا تھا 1857 والا revolt ہوا تھا اس کے پیچھے چار major factors تھے تو گورے کے گیش اگر یہ لوگ گئے تھے تو یہ چار basic factors تھے اس میں کہیں پہ بھی مسلمان یا اسلام وہ شامل نہیں ہے سر سید احمد خان نے اس کے اوپر بقیدہ طور پر کمنٹری لکھی اور انہوں نے کیا کیا تب انہیں یہ realize ہوا کہ جو مسلمان ہیں اصل میں start کہاں سے اردو ہنڈی کانٹروورسی اردو زبان کو ہندو نے نگلیکٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہر جگہ پہ کئی پہ بھی اور بریٹش نے بھی جب اردو ہنڈی کانٹروورسی سٹارٹ ہوئی اور ہندو نے اردو کی مخالفت کی تو تب سر سید احمد خان نے داغ بیل ڈالی تو نیشن تیری تب انہوں نے کہا ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں یہ دو الگ لوگ ہیں یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے چھیک ہے آپ یہ سمجھیں کہ اپنے سوال رکھ لیں میں آپ سے واپس سوال لوں گا چھیک ہے اچھا جب سر سید احمد خان اس سے پہلے شاہ والیولا صاحب بھی کہ چکے تھے مجدد الف صانی صاحب بھی کہ چکے تھے لیکن جو باقاعدہ فانڈیشن کی رکھی گئی جن کے نام کے ساتھ اسوسیییٹ کیا جاتا ہے وہ سر سید احمد خان تھے اور یہ ان کی ایک خان جو تھے جب انہوں نے ٹو نیشن تحریکی بنیاد رکھی اردو انڈی کانٹروورسی جب کریٹ ہو اس کے بعد پھر انہوں نے پیٹریوٹک اسوسیییشن بنائی جو انٹی مسلم پروپیگرنڈا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تھی انہوں نے انڈیان نیشنل کانگریس سر سید احمد خان نے اسٹیبلش کی انڈیان نیشنل کانگریس سر انہوں نے اسٹیبلش نہیں کی تھی اسٹیبلش منٹ جب ہوئی تھی انڈیان نیشنل کانگریس کی انڈیان نیشنل کانگریس کی اسٹیبلش منٹ کے بعد سر سید احمد خان نے یہ ریال ریال کیا کہ یہ پیورلی ہندو کی ارگنیزیشن ہے پیورلی ہندو کی آرگنیزیشن ہے اور یہ ہندو کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہے لہذا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنی جماعت بنائے اور بنیاد پڑی اور انہوں نے سیپریٹ الیکٹوریٹ جو سسٹم ہے اس کی بات کی مسلمانوں کے لیے سیپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم ہونا چاہیے تاکہ مسلمان اپنی مجورٹی کی کمیونٹی کے حساب سے وہاں پہ رول کر سکے ٹھیک ہے تو یہ ان کی جو ہے وہ پولٹیکل سروسز تھی جو سرسید احمد خان کی تھی اس کے اندر سرسید احمد خان کا کانٹریبوشن آپ اس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے اگین گورے کے اس کانسپٹ کو گلیر کرنے کی کوشش کی جس کے مطابق جو ہے وہ مسلمان انوال تھا اس کے ریوالٹ کے اندر پہلی بات دوسری بات پھر انہوں نے سرسید احمد خان نے ٹو نیشن تیری کی جو ہے وہ فاؤنڈیشن دی اور چونکہ انڈیان نیشنل کانگریس جب اسٹیبلش ہوئی کو ایک اپنی ارگنیزیشن جو ہے وہ بنانی چاہیے اور سرسید احمد خان نے سیپریٹ الیکٹوریٹ جو سسٹم ہے مسلمانوں کے لیے وہ اس کی بات کی اس کو پرپوز کیا تو پروٹیک پولیٹیکل رائٹس آف مسلم کمینیٹی ٹھیک ہے تو سرسید احمد خان کی اگر سروسز کو کاؤنٹر اس میں پولیٹیکل سروسز کو سم اپ کریں تو ایک تو گورے کو یہ ریالائز کروانا کہ مسلمان پولیٹیکل ریوالٹ کے اندر شامل نہیں تھے دوسری چیز مسلمانوں کو اکٹھا کرنا چیز اپنی جو ہے وہ پولیٹیکل کیمپیننگ کے لیے تیسری چیز دو نیشن تیری جو کے بیس کرتی تھی ہندو ہندو ہندی اردو کانٹرو ورسی کے اوپر اور جو بیس کرتی تھی آپ کی اسٹبیشمنٹ آف انڈین نیشنل کانگریس کے اوپر اور انہوں نے سیپریٹ الیکٹوری سیسٹم کی جو ہے وہ پروپوس کیا مسلمانوں کے لیے تاکہ مسلمانوں کے پولیٹیکل رائٹس کو جو ہے وہ سیکیور کیا جائے چیک ہے اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی 1883 کے اندر کہ the سسٹم آف the ریپریزنٹیشن بائی الیکشن means the ریپریزنٹیشن of the views and interest of the majority of the population یعنی سیپریٹ الیکٹوری سسٹم جب ڈیولپ ہوگا جس جہا پہ جس community کی جتنی majority ہوگی وہ رول کرے گی جین کی political services تھی سر سید احمد خان کی ہم نے دیکھا سٹارٹ سے کہ سر سید احمد خان کون تھے ان کی social services کیا تھی ان کی ریلیجیس services کیا تھی ان کی education کی services کیا تھی اور ان کی political services کیا تھی اب ہم آتے ہیں جی علیگر مومنٹ کی طرف علیگر مومنٹ جو ہے نا basically علیگر مومنٹ means that movement which was inspired by سر سید احمد خان his colleagues and Muslim students of MAO college ٹھیک ہے اور جو students تھی MAO college کے ان کے اندر nationalism جو ہے نا جو MAO college جب بن نیشنل جو ہے وہ بھرا گیا throughout the country اور وہ torch bearer بنے two nation theory کے question جو تھا مسلمانوں کا for their national identity took the shape of a movement یعنی national identity مسلمانوں کے لیے ضرورت بن گئی تھی اور وہ جو national identity کا سوال تھا اس نے ایک شکل adopt کی تحریک کی اور اس تحریک کو الیگر موومنٹ کا نام دیا گیا موومنٹ جو تھی revolutionized the economic social and political status of the muslim یہ یاد رکھئے گا the الیگر movement revolutionized the economic social and political status of the muslim ٹھیک ہے اور اس کے چیف architect جو تھے وہ سر سید احمد خان کے انہوں نے دن رات اس کے لیے کام کیا war of independence کے فیلیر کے بات جو اٹھار سو ستاون کے اندر ہوئی چونکہ مسلمان برٹش کا وکٹم بن چکا تھا اور مسلمان کو ضرورت تھی اپنی نیشتر identity کے لیے تو اس کے لیے الیگر movement سٹارٹ کی گئی الیگر movement کے جو objectives ہیں وہ پانچ شے میں اپجیکٹیف دیئے ہوئے پہلا اپجیکٹیف تھا کہ مسلمان modern knowledge لے اور انگلیج سیکھیں دوسرا اپجیکٹیف تھا کہ گورنمنٹ اور مسلم community کے بیچ میں trust کو build کریں تیسرا اپجیکٹیف تھا کہ cultural اور social reforms وہ لے کے آئی جائیں چوتھا اپجیکٹیف تھا کہ to مینٹین and promote the political and economic importance of the community سر سید احمد خان نے ایلی کرتا